اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناجنگرامی برسگیر میں تقسیم ہند سے پہلے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں تو ہم سب بہت خوبی جانتے ہیں اس دوران ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی عزت جان مال ہر چیز انگریزوں اور ہندووں کے ہاتھوں کھوئی ہے تاریخ ایسے مسلمانوں کے واقعات سے پھری پڑی ہے جنہوں نے انگریزوں اور ہندووں کی میلی جوری ساسیوں سے کافی نقصان اٹھایا ہے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی مسلمان نوجوان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن اس سے قبل اپنے موضوع کی جانے بڑھنے سے پہلے حسبی روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناجنگرامی اس واقعے کا آغاز ہیدراباد دکن سے ہوتا ہے جو ہندوستان کی تقسیم سے قبل نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی امیر ترین ریاستوں کی فیرست میں صفحے اول میں شمار ہوتی اپریل اٹھارہ سو بانوے میں ہیدراباد دکن کی سڑکوں پر ایک نہایتی شرمناک کاغذ یعنی پمفلٹ تقسیم کیا گیا اس پمفلٹ میں جنسی آزادی اور بے ہیائی کا مواد موجود تھا اس پمفلٹ میں لکھے گئے بے ہیائی کے سکینڈل نے پورے ہندوستان بلکہ برطانیہ تک کو حیرت میں مبتلا کر دیا یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ یہ دنوں یا مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک اس دور کے میڈیا میں گفتگو کا خاص موضوع بنا رہا یہ واقعہ ایک عالی تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان اور ایک برطانوی خاتون ایلن ڈونلی کا ہے اس مسلمان نوجوان کا نام مہندی حسن تھا جس نے ہندوستان میں موجود لکھنو کے کالج سے اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کی اور لکھنو میں ہی انہیں بطور ڈسٹرک کولیکٹر کی حیثیت سے نوکری بھی مل گئی یہ مسلمان نہایت ذہین اور مہنتی تھا اس لیے اس وقت کے انگریز اس کے کام سے انتہائی خوش تھے یہ نوجوان بھی اپنا کام پوری امانداری سے کرتا رہا وقت گزرتا گیا اور لکھنو میں ہی اس نوجوان کی ملاقات برطانیہ کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی سے ہوئی جن کا نام ایلن ڈونلی تھا ان کے والد برٹش فوج میں ایک عام سے عہدے پر ملازم تھے یہ برطانوی لڑکی نہایت خوبصورت تھی اس لیے پہلی ہی نظر میں مہندی حسن اس خوبصورت لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا معزز ناجونی گرامی اس کے بعد مہندی حسن نے اس لڑکی کو اسلام قبول کر کے اپنی بیوی بننے کی پیش کش کی ویسے تو اس دور میں انگریزوں اور ہنووں کے درمیان شادیوں کا کوئی سلسلہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کسی نے اس بارے میں کوئی تصور کیا تھا لیکن مہندی حسن چونکہ ایک عالی عودے پر فائز عالی تعلیمیافتہ انسان تھا اس لیے اس خاتون کے گھر والوں نے مہندی حسن کی بات مانتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروا دیا یہ دونوں خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہیدراباد دکن کے وزیراعظم اور سر سالار جنگ لکھناؤں میں کچھ سرکاری کام کے لیے دورے پر آئے ان کا مقصد تھا کہ پورے ہندوستان سے پڑے لکھے نوجوانوں کو جمع کریں جو کہ ہیدراباد دکن کی ریاست کو جدید ٹکنالوجی اور نئی بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے اس ریاست کو مزید طاقتور بنا سکیں جب ان کی ملاقات سر سید احمد خان صاحب سے ہوئی تو سر سید احمد خان نے ان سے مہندی حسن نامی اس نوجوان کا ذکر کرتے ہوئے اس کی ذہانت اور قابلیت کی کافی زیادہ تعریف کی جس وجہ سے وزیر آزم اور سالار جنگ بزاتے خود مہندی حسن سے ملنے کے لیے تشریف لائے انہوں نے مہندی حسن کو اچھے عودے اور زیادہ تنخواہ کے عوض اپنے ساتھ ہیدراباد دکن آنے کی دعوت دی تو مہندی حسن ان کی پیش کش کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہیدراباد دکن آگے مہندی حسن چونکہ ایک ذہین اور مہنتی انسان تھے لہٰذا اس عہدے سے یہ ترقی کرتے کرتے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئے اس دور میں ان کی بیوی ایلنڈ ڈونلی نے بھی پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ بھی اس وقت ہیدراباد کی سیاسی جماعتوں میں حصہ لینے لگی تھی جس کے بعد تھوڑے ہی وقت میں یہ جوڑا ہندوستان میں طاقت اور شہرت کی بلندیوں تک پہنس گیا ناجرین محترم اس جوڑے کی طاقت اور صلاحیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انیسویں صدی کے اختتام میں خود ملکہ وکٹوریا نے انہیں ملاقات کے لیے لندن بلوایا اور انہیں توفہ تحائف بھی دیئے لندن سے واپسی پر انہیں حیدراباد دکن کے وجل داخلہ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا جس کے بعد یہ حیدراباد میں نظام کے بعد دوسری باعثر شخصیت بن چکے تھے اس کے ساتھ ہی ان کی بیوی ایلن بھی ریاست کے سیاسی اور معاشی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل کر چکی تھی ایک جانب جہاں یہ دونوں میاں بیوی شہرت کی انچائیوں پر فائز ہو رہے تھے وہیں دوسری جانب ان کے دشمنوں اور حسد کرنے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا ان دونوں میاں بیوی سے نفرت کرنے والوں کی فیرست میں میز حیدراباد کے مشہور اور عمرہ ہی شامل نہیں تھے بلکہ خود انگریز سرکار بھی ان سے نالان تھی برطانوی حکومت کو مہدی حسن پر اس لیے غصہ تھا کہ اس نوجوان کی تعلیم برطانوی حکومت کی دیوئی سکالر شپ پر مکمل ہوئی تھی اور وہ انگریزوں کے ہاں ملازمت کرنے کی بجائے حیدراباد دکن کو ترقی کی راہ پر گامزن کیے ہوئے تھے اس کے علاوہ چونکہ مہدی حسن ایک مسلمان تھے اس لیے انہیں اپنے ملک کی ایک لڑکی یعنی ایلن کا ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حضم نہیں ہو رہا تھا جسے مہدی حسن کے حسن اخلاق اور اچھائی نے مسلمان عورت بنا دیا تھا حسد کی آگ میں جلتی ہوئی برطانوی حکومت اس مقبول جوڑے کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنانا چاہتی تھی تاکہ دوبارہ کوئی بھی اس طرح کی جرت کرنے کی حمد نہ کر سکے اپنی اسی سازش کی تکمیل کے لیے انہوں نے حیدراباد دکن کی سڑکوں پر ایک پمفلٹ تقسیم کیا جس میں مہدی حسن اور ان کی بیوی ایلن پر نہایت شرمناک الزامات لگائے گئے تھے اس پمفلٹ میں پہلا الزام ایلن پر لگایا گیا کہ مہدی حسن سے شادی سے قبل یہ ایک تواف تھی اور جس انسان نے یہ پمفلٹ لکھا ہے وہ بھی اپنی جنسی خواہشات کو ایلن کے ذریعے پورا کر چکا ہے ان پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ اس جوڑے نے کبھی شادی کی ہی نہیں بلکہ یہ بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں اس میں تیسرا اور آخری الزام یہ لگایا گیا کہ مہدی حسن نے ایلن کی مدد سے حیدراباد کے عالی عودے داروں کو جنسی سہولیات فراہم کی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے کم وقت میں ہی شورت کی اونچائیوں کو چھو لیا ان الزامات سے دلبرتاشتہ ہو کر مہدی حسن نے اس پمفلٹ کو شائع کرنے والے ایسیم مطرہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا جہاں ایک برطانوی جج نے اس مقدمے کی سماعت کی دونوں جانب سے برطانیہ کے مشہور و معروف وکیلوں کو بلوایا گیا یہ مقدمہ کموں بیش نو ماہ تک چلا جس کے بعد جج نے پمفلٹ شائع کرنے والے شخص کو تمام تر الزامات سے بائزت بری کر دیا اس مقدمے نے مہدی حسن اور ان کی بیوی ایلن کی عزت و مرتبے کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اس کے ساتھ ہی حیدرباد دکن کے دیگر بڑے عہدے دار بھی اچھے خاصے بدنام ہو چکے تھے جس کی وجہ سے نظام دکن نے مہدی حسن کو وجر داخلہ کے عہدے سے فارغ کر دیا اپنی ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد ان میاں بیوی نے لکھناو جانے کے لیے ریل گاڑی پکڑی جہاں یہ دونوں پلے بڑے تھے اپنے آبائی علاقے واپس آ کر مہدی حسن نے ایک مرتبہ پھر سے کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہونے کی کوشش کی مگر برطانوی حکومت نے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا یہاں تک کہ انہیں چھوٹا موٹا عہدہ یا ملازمت تک بھی نہیں دی گئی مہدی حسن پہلے ہی اپنی تمام تر جمع پونجی کوٹ کچہری اور مہنگے وکیلوں پر خرچ کر چکے تھے اور اب انہیں معاشی تنگی کبھی سامنا کرنا پڑا یہ دونوں میاں بیوی ایک ایک پائی کے مہتاج ہو گئے جس میاں بیوی سے چند ماہ قبل تک ملکہ برطانیہ خود ملنے کی خواہش مند تھی اسی جوڑے سے ان کے اپنے رشتہ دار بھی مو موڑنے لگے جس نے مہدی حسن اور ان کی بیوی کو اندرونی طور پر توڑ کر رکھ دیا معزز دوستو غربت اور مہتاجی کی حالت میں کچھ وقت بعد مہدی حسن انتقال کر گئے جس کے بعد ایلن کی مالی حالت مزید خستہ ہوتی چلی گئی انہیں برطانوی حکومت سے کسی طرح کی کوئی بھی مدد نہ دی گئی کیونکہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک مسلمان سے شادی کی ہے جس کی وجہ سے اب وہ برطانوی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے انہیں کسی طرح کی مالی مدد نہیں دی جائے گی ایلن جب اپنی حکومت سے تمام تر امیدیں چھوڑ بیٹھیں تو انہوں نے حیدر آباد کے ایک نواب سے مدد کی گزارش کی جس پر نواب صاحب نے ہمدردانہ طور پر ایلن کو ہر ماہ کچھ پیسے بھیجنے شروع کر دی مگر چند ہی ماہ بعد ایلن بھی اسی غربت کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی یہاں ایک بات جو قابل رشت تھی کہ برطانوی حکومت نے ایلن کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ دین اسلام چھوڑ کر واپس عیسائیت کو اپنا لیتی ہیں تو انہیں ان کی کمیونٹی میں واپس شامل کرتے ہوئے ان کی پوری طرح مالی امداد کی جائے گی مگر ایلن نے ان کی ایک بات بھی نہ مانی اور اپنے آخری وقت تک یہ دین اسلام پر قائم رہی اور دین اسلام کی چادر لپیٹ کر اس دنیا سے رخصت ہوئی معزز ناظرین گرامی اس واقعے نے برطانوی حکومت کی دوگلی اور انتقامی پالیسی کو تمام تر ہندوستان پر واضح کر کے رکھ دیا اور جو مسلمان سیاستدان انگریز حکومت کا ساتھ دیتے تھے وہ بھی انگریزوں سے خوف زدہ ہو چکے تھے یوں پورے ہندوستان میں آزادی کی تحریکوں نے زور پکڑنا شروع کیا اور برے صغیر پاک و ہند کی تقسیم کی صورت میں ایک تاریخی فیصلہ دنیا کے سامنے آیا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے پان